لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا شاہ محمود قریشی کو کسی اور ایم پیو آرڈر کے تحت گرفتار نہ کیا جائے عدالت نے ڈی سی راولپنڈی کے تھری ایم پیو آرڈر کو بھی کل ادم قرار دے دیا عدالت نے شاہ محمود قریشی سے کسی قسم کا شیورٹی بانڈ جمع کرانے کی ہدایت نہیں کی سرکار کی طرف سے اسسسٹن ایڈوکیٹ جنرل عابد عزیز راجوری پیش ہوئے شاہ محمود قریشی کی جانب سے وکیل تیمور ملک اور بیٹی گوھر بانو قریشی عدالت میں پیش ہوئی کے الیکٹرک کے نشکاری کے خلاف آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت درخواست حکومت کی معاشی پولیسی کے خلاف ہے جماعت اسلامی نشکاری کا معاملہ پارلمنٹ میں ہی اٹھائے ایسے اقدامات سے ہی پارلمنٹ مضبوط ہوگی جسٹس اثر من اللہ کا وکیل رشید ایرزوی سے مقالمہ رشید ایرزوی نے کہا کہ پارلمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ ایسا نہ کہیں کہ پارلمنٹ ناکام ہو گئی پارلمنٹ کا احترام نہیں کیا جائے تو کیا پارلمنٹ ناکام نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرک کے نشکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس عمرتہ بنیال نے ریمارکس دیئے کہ معاشی معاملات کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے نیشنل پالیسی کی تحت اداروں کی نشکاری کا فیصلہ ہوا مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا نیپرا اور دیگر فورمز پر جانا بلکل آپ کا حق ہے بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری اسلام آباد کے ایڈیشنل سیسن جج نے پروسیکیوشن کی جانب سے زمانت منسوخ کرنے کی استدعہ پر فیصلہ سنا دیا چیئرمن پی ٹی آئے کے سابق چیف آف اسٹاف شہباز گل ان دنوں امریکہ میں ہیں آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف بورڈ کے نئے شیڈیول میں پاکستان کا معاملہ شامل نہیں آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف بورڈ نے چودہ جون تک کا شیڈیول جاری کر دیا ذرائقہ کہنا ہی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرص پروگرام کی بحالی پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے چھے عرب پچاس کروڑ ڈالر کا قرص پروگرام روامہ تیس جون کو ختم ہو رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بجٹ کے اہداف پر اختلاف رائے برقرار ہے حکومت تیس جون تک سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے سالانہ ٹیکس حدف نو ہزار دو سو عرب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے آئی ایم ایف کا ٹیکس حدف نو ہزار آٹھ سو عرب روپے تک لے جانے پر زور دیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس جاری اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار وفاقی وزیر منصوب بندی احسن اقبال اور دیگر موجود ہیں پنجاب خیبر پختونخوہ اور سن کے وزراء اعلی بھی شریک ہیں اجلاس میں نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے بلوچستان حکومت کا قومی اقتصادی کاؤنسل کے اجلاس کا بوائیکارٹ کا اعلان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا رویہ دیکھ کر اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت بلوچستان کے ارکان سینیٹو قومی اسمبلی کے مجاوزہ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرے جسٹس خاضی فائزیسا کی سربلاہی میں تشکیل دیئے گئے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت جاری چیف جسٹس و پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربلاہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے بینچ پہلے ہی کمیشن کو کام سے روک چکا ہے گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس و پاکستان نے کہا تھا کہ عدالت نے کمیشن کو خلادم قرار نہیں دیا وفاقی حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا ہے اس پر آج دلائل سنے جانے کی توقع بہرہ عرب میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ڈپریشن 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں کو اب تک کوئی خطرہ نہیں